شکریہ جناب سپیکر مطالبہ ایزر نمبر انیس میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جب مبلغ ایک ارب چپن کروڑ ایک لاکھ اکاون ازار پانچ سو اسی روپے کل مطالبہ ایزر بسلسلہ مد سماجی تحفظ و سماجی بہبود میں بقدر ایک روپے کی تخفیف کی جائے شکریہ تیرے کی تخفیف ایزر پیش ہوئی وضعات فرمائے مولکین میں سے شکریہ جناب سپیکر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سماجی تحفظ و سماجی بہبود کو بلوچستان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ بلوچستان جس طرح پہلے میں نے اپنی پہلے والی سپیچ میں ذکر کیا کہ بلوچستان میں تقریباً چیاسی فیصد انسان و غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بلوچستان میں چودہ ازار کے قریب ریجسٹرڈ ان ریجسٹرڈ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں وہ یہ تقریباً لاکھوں تک پہنچ جائیں گی معذور افراد کی تعداد کی ہے چودہ ازار کے قریب افراد معذور ہیں اس کے حوالے سے ہم قرارداد لائے تھے وہ قرارداد یہاں منظور بھی ہوئی کہ ان کو جو ہے ایک سب ایک توڑا سا کوئی اس طرح کا ان کے لیے امداد جو ہے وہ مختص ہونا چاہیے ارمائی نے تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب غربت کی شرعہ کسی صوبے میں سب سے زیادہ ہو جو پیسے یہاں پر مانگے گئے ہیں اب یہ اکمتی عملی کا فقدان ہے میں دوبارہ حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو مطالبات کے ذر کے حوالے سے ہماری باتیں ہیں ان کو ذرا غور سے یہ سنیں کہ دیکھیں سوشل پروٹیکشن کسی بھی ریاست کا سب سے اہم ستون ہے کیونکہ ایک ریاست میں مختلف انو کے مختلف اقسام کی لوگ پائے جاتے ہیں کچھ ہمیر ہیں کچھ متوسط ہیں کچھ کم متوسط ہیں اور کچھ بنتیائی غریب ہیں اور بلوچستان میں انتیائی غریب افراد کی تعداد چیاسی فیصد سے زیادہ لوگ انتیائی غربت کی زندگی میں گزار رہے ہیں انتیائی غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں جو صوبہی حکومت ہے بجائے کی یہ چار عرب جو ابھی اس بجٹ میں انہوں نے پیش کیا ہے فور پوائنٹ تری بلین سوشل یا ہمارا پروٹیکشن یا سوشل سیکٹر میں سماجی تحفظ و سماجی بہبود کے والے سے پرٹیکولرلی یہاں پر ایک عرب چپن کروڑ روپے کی ایک بہت ہی ہمارے یہاں کثیر رقم مانگ رہے ہیں اس میں یہ سارا پیسہ چار سے ساڑھے چار عرب روپے سوشل پروٹیکشن کا صوبہی جو پیسہ ہے یہ بچ سکتا تھا ہمکہ اس کو کسی اور مد میں جو ہے وہ خرچ کر سکتے تھے کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے چار سے پانچ بڑے سوشل پروٹیکشن کے پروجیکٹس ہیں مثال کے طور پر ایک پروجیکٹ ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بلوچستان کی گزشتہ حکومت کی کوتائیوں کی میں نالائکی کا لفظ استعمال نہیں کرتا پرانے دوست ساتھی بہت گزشتہ حکومتوں کی کوتائی کی وجہ سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو اگر تقسیم ہونا چاہیے تا غربت کی بنیاد پر آبادی کی بنیاد پر نہیں انفارچنٹلی انفارچنٹلی وہ رقم جو ہے اٹھاسی عرب روپے کے قریب یعنی جنابے والا دو ازار چودہ اور پندرہ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اٹھاسی ساڑھے اٹھاسی عرب روپے صوبوں میں تقسیم کیے گئے زابط چھپکنگم میں اٹھاسی ساڑھے اٹھاسی عرب نکائیں ہو آشو کے سر بوشتہ گوشتہ رہے ہیں ساڑھے اٹھاسی عرب روپے سوشل پروٹیکشن کی مد میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں صوبوں میں مابین تقسیم کی گئی ویسے تو انصاف یہ ہونا چاہیے تھا اسلامی جمہوری پاکستان ہے یہاں پر زکاة خیرات وہ کم استعداد والے لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے جو لوگ غریب ہیں جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں بلوستان کا حصہ سب سے زیادہ ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی سوشل پروٹیکشن کے سارے اسکیمات ہیں وہ آبادی کی بنیاد پر تقسیم کیے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کوتائی ہے کہ وہ اپنے پیسے جو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے آتے ہیں ان کو وہ سوشل پروٹیکشن کے مد میں خرچ کر رہا ہے سوشل پروٹیکشن کی مد میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے گریبان میں پکڑنا چاہیے ہماری غربت ہماری پس باندگی ہماری بوک اور افلاس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ گزشتہ ستر سال کی اسلامباد کی غلط پولسی ہیں تو اٹھاسی ساڑھے اٹھاسی عرب روپے میں سے جناب والا جناب سپیکر صاحب بلوچستان کو کیا ملے ہیں بلوچستان کو صرف تین عرب اس میں سے بلوچستان کو ملے ہیں یعنی بلوچستان کو تری پوائنٹ سیون پرسنٹ جبکہ بلوچستان کی اب آبادی بھی ویسے چھ پرسنٹ ہے اگر چھ پرسنٹ کے ساب سے سوشل پروٹیکشن کی مد میں بلوچستان کو پیسے ملتے تو بلوچستان کو چھ سے ساڑھے چھ ارب روپے ایون بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں ملتے یہ جو چار ساڑھے چھار ارب روپے سوشل پروٹیکشن کا ہے یہ آپ ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ ایلک میں خرچ کر دیتی لیکن یہ حکومت کی ایک ناکامی دوسری میں آتا ہوں سنا بلوچستان کے حوالے سے سب سے اہمیت کامل موضوع ہے دوسری بات یہ ہے میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں یہ جو واشوک کا نام بار بار لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ واقعی واشوک ایومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں انسانی وسائل کا جو گراف ہے اس میں واشوک کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے یہ سب سے آخر میں آتے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جہاں پر اس وقت ازاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ ہیں ان میں سے آپ کے خیال میں واشوک والوں کی تعداد کیا ہوگی یعنی بلوچستان کے ایک لاکھ اٹاسی ازار کے قریب افراد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر ہیں واشوک کے کتنے لوگ ہوں گے اسی طرح خاران کے کتنے لوگ ہوں گے میں آتا ہوں آپ کے موساخیل کی طرف آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے جناب والا اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت واشوک ظلے میں جناب والا صرف چار سو بائیس لوگ جو ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹر ہیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ دوبئی میں رہتے ہیں جیسے خاران میں ساڑھے آٹھ سو نو سو آزار کی یہ پرابلم کیا ہے اب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ آتی ہے وہ ایسی چیزوں کو بڑا ڈائگنوز کرتی ہے ہم اسلام آباد کے ساتھ بیٹھ کر اٹھاسی ساڑھے اٹھاسی عرب روپے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وجمد میں بجائے ہم جا کے بلوستان کے لیے بیس سے بائیس عرب روپے سوشل پروٹیکشن کی مد میں لا سکتے تھے اور یہ بات آج سے ایک سال سے مسلسل میں کہہ رہا ہوں آپ کا جو پیسہ ہے اس کو ضائع کرنے کی بجائے ایک عرب ادھر ڈیڈ عرب ادھر ستائی سیکٹر میں پروڈکٹیو سیکٹر میں آپ کا سارا جو پیسہ ہے وہ سولہ سے ستارہ پرسنٹ بھی نہیں ہے اور آپ اپنے سارے پیسے ایک ایک عرب کر کے دو دو عرب کر کے تین تین عرب کر کے اسی طرح مختلف موقعوں میں ضائع کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حکومت بلوستان نے ایک اچھی سی سکیم شروع کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن ایک کنسلسلٹیو پروسس کے تحت نہیں کیا انہوں نے تین سے ساڑھے تین عرب روپے وہ مختص کیے کہ جی کچھ بیباریاں ہیں جن کا علاج بلوستان میں ممکن نہیں وہ بیرون بلوستان جا کے ایک سی اور صوبے میں جائیں اور ہم اس کے لئے اس کو پیسے دیں گے اس میں فلا کیا ہے سب سے بڑی خامی کیا ہے ایک تو یہ یہ کنسلسلٹیو پروسس کے تحت نہیں ہوا کینسر کا علاج نہیں ہوتا ضروری نہیں آپ سی میٹ سریعے سے بہت بڑی بلڈنگ بنائیں آپ ایک چھوٹی سی عمارت میں جو ہارلیڈی ہمارا ایگزسٹنگ سینارہ ہسپیٹل وغیرہ ہے آپ وہاں پر کینسر سے متعلق عدویات ایک بہترین آپ اس کے بارے میں سرجنز فیزیشنز اور ایکسپرز بلا کے اچھی تنخواہیں دے کے بجائے کہ ایک شخص جائے کراچی اپنا اسٹی میٹ لے آئے ساٹھ سے ستر لاکھ روپے آپ ایک مریض کو دے رہے ہیں یہ کوئی عقمت عملی آپ نے کل اس کو اپریشیٹ آپ نے مختص کی ہے لیکن وہ سکتا ہے نیکنیتی سے کی ہوگی لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ افراد کے لیے فائدہ مند ہوگا بلوجستان میں مریضوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے لہذا جب ایسا مصوبہ جہاں پر مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو وہاں پر سوشل پروٹیکشن کا جو اس طرح کی اپسکیم بناتے ہیں اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا آپ استعداد کار ایفیشنسی بڑھائیں آسپیٹل میں کینسر سے متعلق جگر لیور ٹرانسپرانٹ سے متعلق آپ باقی جو تین چار امراض ہیں جو بلوجستان میں اس وقت علاج نہیں ہو رہے ہیں یہ ساڑھے تین ارب روپے لگا کے دکھائیں دوسرے صوبے سے بھی لوگ آپ کے صوبے میں علاج کے لیے آئیں گے شکریہ سانا بلوجستان یہ جو آپ اور اختر حسین لانگا وہ دونوں کا ٹائم میں دونوں کا ٹائم میرے پاس ہو گیا وہ بھی ہو گیا جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ سمجھتا ہوں سماجی بیویوت کے ہمارے وزیر صاحب بیٹھے ہیں میں چارچے ارب نہیں بلوجستان کو اس وقت چالیس سے پینتھالیس ارب روپے سوشل پروٹیکشن کی مد میں چاہیے لیکن وہ میرے بھائی اپنی جیب سے اپنے خزانے سے نہیں دیں آپ کے پاس ایک سو ایسے ایونیوز ہیں اپرچنیٹیز ہیں جن کو اس گورنمنٹ نے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو جو پیسے ملتے ہیں ان کو آپ ایک برادر پرسپیکٹیو ڈیولپنٹ کی سٹیٹیجی بنائیں یہ جو آپ کو یاد ہوگا ہم بار بار کہتے تھے بجٹ بنائیں ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے تحت ہم اس صوبے کو دو سے تین سو ارب روپے ڈیولپنٹ کی مد میں لاسکتے تھے ایک سو ارب پہ آپ نے اس کو روک کیا ہے آپ اپنے جو سوشل پروٹیکشن ہے اس کو انڈر پرسنٹ آنے والے بیس سالوں کے لیے وفاق کے گلے میں ڈال دیں ہماری غربت کی ذمہ داری ہمارے ہاں ٹیوریزم ڈراؤت فلڈز اور ابھی یہ جو گراس اوپرز جو آئے ہیں جس کو چڑی دل وغیر آپ کہتے ہیں اس کے وجہ سے یہ جو بہت بڑا بلوستان کو نقصان ہوا ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کی ریسپانسیبلیٹی ہے سوشل پروٹیکشن کی مد میں آپ چھے سے آٹھ دس ارب روپے اس سے لاسکتے تھے ہم نے یہاں کراداد منظور کی ہمارے پندرہ آزار کے قریب معظور ہیں وہ ار امید کے ساتھ جس میں کراداد پاس ہوا میرے بیٹک میں میرے مہمان خانے میں سنکڑوں کی تعداد میں آئے ایک شکریہ دا کرنے یہ پیسے کب ملیں گے ہمیں میں نے کہا بھی کراداد پاس ہوئی ہے پالیسی اور امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کا کام ہے انفرچنٹلی ہم ان چودہ آزار کے لیے بھی کوئی اچھی پالیسی ڈیٹھ ہزار دو آزار تین ہزار کچھ نہیں ہے اور یہ اسلام آباد دینے کے لیے تیار ہے یہ بیر کے ادارے دینے کے لیے تیار ہیں اس حکومت کو چاہیے کہ اپنی اکمت عملی پیسوں کی تقسیم اور اداروں کے استعداد کار کو بڑھانے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو زیر بیس لائے جائے اور اس کو منظور نہیں کیا جائے شکریہ جاؤں